ایک اہد تمام انتیس سال بعد قومی ائرلائن نیجی ائرلائن بن جائے گی بولی کچھ دیر میں کی جائے گی صرف ایک گروپ بولی میں شریک نائے وزیراعظم ایساکڈار کی زیر سزارت کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ بولی میں صرف بلو ورڈ سٹی گنشورشم کی پیشکش محصول ہوئی نشکاری میں مزید تاخیر کا بیمکار بڑی سنتوں کی پیداوار میں کمی لارچ سکیل مینیفیکٹرنگ میں جلائی تاغس مہانہ بنیادوں میں واضح کمی آگئی بزنس ٹریکارٹر کے مطابق حکومت کو آئندہ مہینوں میں پائیدار اقتصادی بحالی کی توقع ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرف لز بھی پہلی سہمائی میں 98 ملین ڈالر رہ گیا لہور سمیت وستی پنجاب میں علودگی اور اس موق کا راج پتوکی میں دسامیا اس موق کا سبب بننے والے بھٹے اور بھٹیاں مسمار شہری سانس دیل اور پھپڑوں کے امراض میں مبتلا ہونے لگے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ڈاکٹرز گا شہریوں کو ماسک پہننے اور روزانہ بھاپ لینے کا مشکرہ اس موق کا بہت بڑا چیلنج درپیش ہے اس مسئلے پر کابو پانی میں کئی سال لگ جائیں گے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا کالا شاکاکو میں خطاب کہتے ہیں اس موق کے تداروں کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں بھارتی پنجاب میں بھی ایک دبات کیے جائیں تو فضہ بہتر ہوگی جنیشل کمیشن کے لیے حکومت اور آپوزیشن راکین کے نام فائنل بلاول بھٹو اور عرفان صدیقی کا نام دینے کا فیصلہ بانی بی ٹی آئی نے عمر ایوب اور شبلی فراز کے ناموں کی منظوری دے دی نام آج سپیکر قومی اسیمڈی کو بھیجوائے جائیں گے بانی بی ٹی آئی کو عوضے سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں کتنی بار کہوں کہ سابق عزیزر ایازم کے خلاف کاروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے اور فیصلہ بھی پاکستان کی عدالتوں نے ہی کرنا ہے میتھیو میلر بولے ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارتی وزید داخلہ کے ملوث ہونے کے الزمات تشویشناک ہیں کینیڈا کی حکومت کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں گے بانی بی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی لاہور میں زمان پار کامت پولس کی بھاری نفری طائعناق قیدی وین بھی پہنچا دی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی دانتوں کا چیک اپ کروانے کے بعد واپس پشاور رمانہ ہو جائیں گی شیخ وقاس اکرم کہتے ہیں بشرا بی بی کے لاہور پہنچنے پر ٹریک ڈاؤن کیا گیا ان حالات میں کیسے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے سن ہائی کورٹ نے چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سماک کے لیے منظور کر لی ایٹورنی جرنل ایڈوکیٹ جرنل سن اور دیگر پر اکین کو نوٹس جاری دو ہفتوں میں جواب طلب پارچنا اٹل مین روڈ بیس میں روز بھی بان اشیاء خدونوش ایندھن ادویات و دیگر ضروری اشیاء کا زخیر ختم تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کی تاتھلاف میں تین ووس کا اضافہ اسادزہ اور نوجوانوں کی تنظیموں کا احتجاج آر پی چوک پارچنار میں دھڑنا بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ زلہ چاہی کے بچے میں وارس کی تحضیق ہو گئی روز سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد تین تالیس اور بلوچستان میں باعث ہو گئی ہے اسلام آباد پولیس کا جدید سرکاری اسلحہ غیر مجاز شخص کو ایلوٹ کیے جانے کا انتشاف بابردی شخص روڈ ہیڈکوارٹر سے ایس ایم جی گن اور جیکٹ لے کر فرار ملزم نے خود کو ایس پی یو کا اہلکار ظاہر کیا مقدمہ درج پولیس ذرائع کے مطابق حالیہ بینک ڈکیٹیوں میں یہی گن استعمال ہوئی جہاز کا کراچی سے ہیڈراباد تک سفر وزریہ سڑک جہاز کو دس ویلے ٹرک اور چالیس ویلے ٹریلر سے موٹرو بے کے ذریعے لے جایا جا رہا ہے نیجی کمپنی کے ناکاراں بوئنگ سیون تری سیون کو تربیتی مقاصد کے لیے ہیڈراباد لے جایا جا رہا ہے میٹا پلیٹ فارم سب سے زیادہ ساریفین ہونے کے باعث اس طرفی کا شکار ہوئے پاکستان ٹالیکوم ایتھارٹی نے انٹرنیٹ میں سوس روی پر انوکی منتق پیش کر دی پارلیمنٹ کو فراہم کردہ تفصیلات میں بتایا گیا کہ فیس بک اور واتس ایپ کی سلویسز زیادہ متاثر ہوئی روسی یوٹیوب چینل پر پابندی لگانا گوگل کو مہنگا پڑ گیا روس کی عدالت نے دو ڈسلین ڈالرز کا جرمانہ آئیت کر دیا جرمانے کی رقم دنیا کی تمام ڈالرز سے زیادہ ہے دو ہزار بیس میں امریکی پابندیوں کے بعد یوٹیوب نے روسی چینل ساگریٹ کو بین کیا تو عدالتی جنگ شروع ہوئی امریکی صدارت الیکشن میں متعدد ریاستوں میں پری پولنگ جاری ڈالرز ٹرمپ نے جو بارڈن اور کاملہ ہیرس کو کچھرا قرار دے دیا کہا میرے ہامی بوڑے بارڈن سے زیادہ فہم رکھتے ہیں کاملہ ہیرس نے کہا ٹرمپ جیتنے تو وائٹ ہاؤس میں اخالفین کے لسٹ لے کر داخل ہوں گے ایک ایک سے بدلہ لیں گے چاند پر قدم رکھنے والے اس سابق خلابات سے صدارتی امیدوار ڈالرز ٹرمپ کے حمایت کر دی وز لینڈرن نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا انسانی خلائی تحقیق کو اہمیت دینا قابل تعریف ہے ٹرمپ کا سابق خلابات سے اظہار تشکر غزہ و لبران پر اسرائیل کی بمباری جاری لبرانی شہر بالبک میں آٹھ خواتین سمیت انتیس افراد شہید چوبیس گھنٹے میں شمالی لبران میں پینتالیس افراد شہید درجن و زخمی ہو گئے غزہ میں مزید انیس فلسطینی شہید شمالی غزہ میں خوراک اور پانی کی شدیق قلت غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد تین تالیس ہزار ایک سو تریسٹھ ہو گئے چند گھنٹوں یا دنوں میں جنگ بندی ہو سکتی ہے لبنانی نگرہ وزیراعظم نجیم وقاتی پر امید کہتے ہیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان اب جنگ بندی کے امکانات روشن ہیں امریکی سالس مذاکرات کے لئے تلویب جا رہی ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان وائٹ بال سیریز چار نیومبر کو پہلا ون دے میلبرن میں کھیلا جائے گا کامی ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا آج آپشنل ٹریننگ ہوئی کل ایم جی سی میں پریکٹس ہوگی کانگ کام سپر سکسز کا میلا کل سے سجے گا تین روزہ ایمیٹ میں تیرہ ٹیمیں انیکشن ہوں گی پہلے روز پاکستان کا پہلے یو اے ای اور پھر روایتی ہری بھارہ سے ٹاکرا ہوگا ہر گروپ سے دو دو ٹیمیں کارڈر فائنل تک رسائی حاصل کریں گے انگلیش ٹیس ٹیم کے کپتان بان سٹوک کے گھر پر قیمتی اشیاء چوری واردہ درہم کاؤنٹی میں واقع گھر سے ہوئی سٹوک اس وقت دورہ پاکستان میں مصروح تھے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ چوری ہونے والی کچھ چیزوں سے ان کا اور فیملی کا جذباتی لگاؤ تھا موسیقی